موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبق نمبر تئیس زمیر پر مشتمل مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر پر جو جملہ مشتمل ہوتا ہے اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں تو بعض جملہ ایسے ہوتے ہیں جو اسم علم سے اسم ظاہر سے شروع ہوتے ہیں بعض جملہ ایسے ہوتے ہیں جو زمیر سے شروع ہوتے ہیں اب ذرا دیکھیں یہ جملہ اسمیاں کی کچھ قرآنی مثالیں انا بشرن انا انا بشرن میں ایک انسان ہوں انا بشرن انا مبتدہ ہے بشرن خبر ہے اور انا مرفو ہے مبتدہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور اس لیے انا بھی مرفو ہے مبتدہ ہے بشرن خبر ہے انا یوسف ہوں میں یوسف ہوں تو یہاں بھی دیکھئے انا مبتدہ ہے یوسف خبر ہے انا ربکم الالا انا میں تم سب لوگوں کا رب ہوں ربکم انا ربکم انا ربکم ربکم یہ مرکب اضافی ہے تم سب لوگوں کا رب ہوں تم سب لوگوں کو پالنے والا ہوں تم سب لوگوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا ہوں تم سب کا رب ہوں آنا میں تم سب لوگوں کا رب ہوں الالا سب سے بڑا ربکم الالا تو ربکم خبر ہے کم مضافل ہے مجرور ہے اور رب مضاف ہے اور خفیف ہے اب آج آئیے دیکھئے اگلی مثال انا احیی و امیدو انا احیی و امیدو انا مبتدہ ہے مرفو ہے اور احیی و امید ہے تو یہ افعال لیکن خبر کے جگہ پر آئے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مات دیتا ہوں میں جانبخشی کرتا ہوں یہ انا کی مثالیں تھی اب آج آئیے کچھ مثالیں ہم نحنو کی دیتے ہیں نحنو مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں مصلحون نحنو جمع ہیں اور جیسا مبتدہ ویسی خبر مصلحون بھی اونہ جمع ہیں نحنو بھی مرفو ہے مصلحون اور اونہ کی علامت کہہ رہی ہے کہ یہ لفظ بھی مرفو ہے مبتدہ بھی مرفو خبر بھی مرفو مرفو نحنو محرومون نحنو مبتدہ ہے محرومون خبر ہے ہم سب محروم ہیں ہم سب محروم کر دیے گئے ہیں نحنو مستحضیون نحنو مبتدہ ہے مستحضیون خبر ہے دیکھیں بیا ہے نحنو اونہ پر یہ جملے ختم ہو رہے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفو ہے مرفو کی علامت کیا ہے اونہ اور اونہ جمع کی بھی علامت ہے مرفو کی بھی علامت ہے نحنو نحنو یعنی منافقین کا قول ہے نحنو مستحضیون یعنی المنافقون مستحضیون اب آجائیے ہم تھرڈ پرسن کی غائب کی کچھ مثال لیتے ہیں قرآن ہی سے حضرت زکریہ کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ بیت المقدس کے ایک گوشے میں کونے میں کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے ہوا قائم فی المحراب ہوا متدہ ہے قائم قبر ہے ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ ہوا متدہ ہے اللہ خبر ہے تو یہاں اور فرمائیے ہوا کیا ہے ہی ایک کے لئے اور شائرن بھی واحد ہے قائم بھی واحد ہے اللہ بھی واحد ہے اور یہ سب مرفوع ہیں اور قائم پر بھی دو پیش ہیں اور اللہ علیف لام سے شروع ہو رہا ہے اور آخر میں صرف ایک پیش ہے اب ذرا معنیس واحد غائب کی مثال لیتے ہیں ہیہ حیتن ہیہ حیہ حیہ معنیس ہے اسی لئے مبتدہ ہیہ ہیہ ہے ہوا حیتن نہیں کہا ہیہ حیتن عربی میں صامب وہ معنیس ہے اردو میں صامب مذکر ہوتا ہے اور عربی میں صامب معنیس ہے اس لئے فرمایا ہیہ حیتن ہیہ حیتن اور حیتن بھی مرفوع ہے ہیہ بھی مرفوع ہے حیتن کے آخر میں دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اگلی مثال نمبر بارہ پر غور کیجئے ہیہ ظالمتن ظالمتن ہیہ ظالمتن ظالمتن کے آخر میں دو پیشیں خبر ہے مرفوع ہے اس میں نکیرہ ہے ہیہ زمیرے منفصل ہے ڈیٹیشد ہے مبتدہ ہے اور مرفوع ہے اب آجائیے مسننہ کی کچھ مثالیں یہ بھی بطور مبتدہ آئیں ہیں اور مرفوع زمیروں کا ہمارا سبق ہے ہما تالیبان وہ دونوں طالب علم ہیں ہما تالیبتان وہ دونوں طالبات ہیں وہ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں اور اب قرآن کی مثال لے لیجئے ہما فی الغاری وہ دونوں غار میں تھے ہما فی الغاری یہاں ہما سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہما فی الغار تو ہما یہاں مبتدہ ہے اور خبر جو ہے فی الغار تو یہاں خبر چھپی ہوئے ہما موجودان فی الغاری وہ دونوں موجودان ہما دو ہیں موجودن کے بجائے موجودان کہیں گے یہ بات چھپی ہوئے فی الغاری وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں غار میں موجود ہیں ہما موجودان فی الغار ہما فی الغاری اب آجائے یہ کچھ جمع کی مثالیں دیکھتے ہیں اسم زمیر جمع بطور مبتدہ اور یہ مرفو زمیریں ہیں تمام کی تمام یہ منفصل ہیں ڈیٹیجڈ ہیں بلکل الگ ہیں فیل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں ہم نائمون وہ سب سو رہتے ہیں ہم جمع ہیں وہ سب ہم تھرڈ پرسن ہے غائب ہم نائمون نائمون اون کی علامت بتا رہی ہے دو چیزیں ایک تو اون جمع کا سغہ ہے اور اون اون جو ہے مرفو ہے اگر مجرور یا منصوب ہوتا نائمین ہوتا یا نائمون ہے نائمون نائمین نائمین مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ مَا هُنَّ نہیں ہیں وہ تمہاری ماں ہیں وہ عورتیں تمہاری ماں ہیں نہیں ہیں تو یہاں ہُنَّ مبتدہ ہے اور اسی طرح اب آئیے ضمیر واحد حاضر کے بارے میں انتھا یوسف کیا تم یوسف ہو انتھا یوسف انتھا یوسف انتھا مرید ہوں تم مریض ہو بیمار ہو انتھا طبیب ہوں تم ڈاکٹر ہو طبیب ہو اب سن لیجئے مَا نَسْ حاضر کی انتھی تالیبت تم تو ایک تالیبہ ہو انتھا مریدت انتھی مریدت تم ایک بیمار خاتون ہو انتھی طبیبت تم تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہو انتھی طبیبت دیکھئے تالیبت مریدت طبیبت یہ تینوں الفاظ کے آخر میں دو چیزیں ہیں نوٹ فرمائیے ایک تو سب کے آخر میں تائے مربوطہ ہے جو تائے تانیس کے علامت ہے یہ سب خواتین ہیں تالیبت مریدت طبیبت دوسری چیز جو نوٹ کرنے والی ہے دونوں کے آخر تینوں کے آخر میں تینوں الفاظ کے آخر میں دو پیش ہیں یہ سب مرفو ہیں انتھی 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 تینوں مثالوں میں آپ دیکھئے یہ منفصل ضمیر ہے اور یہ مرفو ضمیر ہے انتھی مبتدہ ہے طالبت یہ اس کی خبر ہے جیسا مبتدہ ویسی خبر مبتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے مبتدہ اگر مرفو ہے خبر بھی مرفو ہے اور مبتدہ اگر خاتون ہے مؤنس ہے تو خبر بھی مؤنس ہے اب یہ مسننہ کی مثالیں دیکھئے انتھو ما طالبانی تم دونوں طالب علم ہو انتھو ما طالبتانی تم دونوں طالب بات ہو انتھو ما مریدانی تم دونوں مریض ہو انتھو ما مریدتانی تم دونوں خواتین بیمار ہو تو یہاں صرف دو باتیں نوٹ کرنے کی انتھو ما انتھو ما انتھو ما چاروں مثالوں میں یہ ضمیر منفصل ہے تم دونوں تم دونوں اس کا مطلب ہے یہ مرفو ہے اور منفصل ہے اور یہ مبتدہ ہے مبتدہ مرفو ہوتا ہے طالبانی اور طالبتانی دونوں کے لئے انتھو ما استعمال ہو رہا ہے مریدانی مریضتانی اس کے لئے انتھو ما استعمال ہو رہا ہے مذکر ہو یا معنیس دونوں کے لئے انتما استعمال ہوتا ہے آنی 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 طالب آنی مرید آنی یہ دونوں الفاظ کیا کہہ رہے ہیں آنی 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 رفع کی علامت ہے اور طالبت آنی مریدت آن اس کے آخر میں بھی آنی رفع کی علامت ہے لیکن آنی مذکر مسننہ کی علامت ہے اور تانی معنیس معنیس کی علامت ہے اور یہ رفع مرفوع ہے آنی اور تانی آنی اور تانی اس چاروں الفاظ یہ مرفوع ہیں آنی مذکر کے لیے مسننہ کے لیے اور تانی مؤنس مسننہ کے لیے اب دیکھیں کوئی جمع کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا سبق ہے ضمیر منفصل کے بارے میں کہ جملوں میں بطور مبتدہ ضمیریں آتی ہیں اور مبتدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے انتم مؤمنون انتم مبتدہ ہے مؤمنون خبر ہے اون مرفوع ہے انتم بھی مرفوع مؤمنون بھی مرفوع انتم صالحون تم سب لوگ مؤمن ہو تم سب لوگ صالح ہو اون اون خبر بھی اب آجائے انتن مؤمناتن انتن صالحاتن تم سب عورتیں ایمان لانے والی عورتیں ہیں اور انتن نصالحاتن تم سب نیک عمل کرنے والی خواتین ہو اب خلاصہ خلاصہ نمبر ایک ضمیر منفصل ڈیٹیش پرو نام مبتدہ کی جگہ لیتی ہے اور جملے اسمیاں میں استعمال ہوتی ہے ضمیر منفصل کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میں ظاہر کی قائم مقام ہوتی ہے آنا نہنو ہوا وغیرہ منفصل ضمیریں ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں نمبر تیر بطور مبتدہ تذکیر و تانیس واحد مسننہ جمع میں خبر کے مطابق ضمیریں استعمال ہوتی ہیں موسیقی